نا امید نہ ہوں اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور وہ دعائیں پڑھتے رہیں جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پڑھی تھی لم اکن بی دعائیں رب شقیعہ کہہ کے پھر اس کے بعد رب حبلیم اللہ دن کا غریت تن طیبہ اور سالے اولاد کی دعائیں جو ہیں وہ ایک کارڈ کی شکل میں یہ لطانے چھاپی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ استغفار صورت محمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ کہ اگر تم استغفار پر ہوگے تو تم امال اور بیٹوں سے نواز ہوں گا تو دعائیں کرتے رہیں علاج بھی کرتے رہیں اور اگر پھر بھی نہ ہو کچھ تو ایک ایک دعا کا عجز انشاءاللہ آخرت میں ملے گا اور دنیا میں مومن کو کوئی بھی جو محرومی ہوتی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ آخرت میں اس کو بہترین عمل بدلہ تا کرے گا اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں